سلام علیکم آج ہم نعات شریف پڑھیں گے نظم ہے نعات شریف شاعر کا نام ہے فاقل صدیقی نعات شریف اسے کہتی ہے جس میں حضور نبی کریم رعوف الرحیم تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو ایسے اشعار ایسے شعر جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے ہم کہتے ہیں نعات شریف اور جس میں اللہ کی تعریف ہو اسے کیا کہتے ہیں حمد کہتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہوگا پہلے ہم دیکھیں گے خاص الفاظ بزم کون ہے بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل مجلس جیسے کہتے ہیں میں محفل سے ہو کر آرہا مطلب ہے بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل اور کونین کا مطلب ہوتا ہے دو جہان ایک یہ والا جہان جہان ہم رہتے ہیں اور ایک دوسرا جہان ہمارے مرنے کے بعد اگلا جہان جو آئے کا آخرت بزم کونین مطلب دونوں جہان کی مجلس دونوں جہان کی محفل شمعه توحید شمعہ کا مطلب ہوتا ہے روشنی مطلب مومبطی ٹھیک ہے نا اور توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا تو شمعه توحید ایسی روشنی کہ اللہ کی ایک ہونے پر یقین ہو جائے ناخدا کا مطلب ہوتا ہے رحنما جیسے میں کہوں آپ میرے ناخدا ہیں تو اس کا مطلب آپ میرے رحنما ہیں آپ مجھے رستہ دکھاتے ہیں آپ مجھے چیزیں سکھاتے ہیں اگر میں بھٹک جاؤں آپ میری رہنمائی کرتے ہیں مجھے رستہ دکھاتے ہیں نا خدا رہنما چشمِ بیدار چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ اور بیدار کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا آنکھ کھولنا جانا جیسے کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا میں صبح پانچ مجھے بیدار ہوا چشمِ بیدار کھلی ہوئی آنکھ اسرارِ خدای اسرار کا مطلب ہوتا ہے راز بید آپ کے پاس میرے بہت سارے اسرار ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس بہت سارے میرے راز ہیں اسرار خدائی مطلب خدائی راز اللہ کی طرف سے جو انسان کو راز دیے جاتے ہیں اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسا علم عطا کرتا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا امڈنا مطلب جوش پر آنا تغیانی پر آنا جیسے کہتے ہیں سلاب امڈ آیا مطلب سلاب جوش پر آنا پانی امڈ آیا امڈنا جوش پر آنا راہ دکھانا کسی کو اس کی منجل کی طرف چلانا سیدھر اس سے پہ چلانا اگر کوئی بھٹک جائے کوئی بھول جائے تو اس کو راہ دکھانا کافلے کافلہ کی جمع کاروان مسافروں کا گروہ مسافروں کے بہت سارے گروہ کافلے پار لگانا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اب ہم ناد شریف پڑھتے ہیں بزم کو نعم سجانے کے لیے آپ آئے شم آئے توحید جلانے کے لیے آپ آئے کون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے نا خدا بن کے امرتے ہوئے توفانوں میں نا خدا بن کے امرتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لکانے کے لیے آپ آئے قافلے والے بٹک جائیں نہ مندل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے چشم بیدار کو اسرار خدائی بکشے چشم بیدار جو کھلی ہوئی آنکھیں ہیں جو مطلب اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں جو نیکیوں بری زندگی بسر کرتے ہیں جو اپنا وقت زیادہ نہیں کرتے جو ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کو کیا بکشے اسرار خدائی بکشے پھیک ہے اللہ کے راز بکشے ایسا علم اطاق کیا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے سونے بالوں کو جگانے کے لیے آپ آئے